پیارے دلبا و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پچھلے قریب میں ہم پیپر سال کر رہے تھے جس میں ہم نے سیکشن ڈی دیکھا تھا سیکشن ڈی میں کچھ سوالات کے جوابات دیکھے تھے اب اس کے آگے کے سوالات حل کریں گے سوال ہے گراہ کونو بیوید ریتے شوشن تھائچے سمجھاو یعنی ساریف کا استحصال کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھانا ہے تو ساریف کے استحصال یعنی گاہک کے استحصال کی کئی ساری وجوہات ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ گاہک خود ذمہ دار ہے کیونکہ گاہک نا خواندہ ہوتا ہے انپڑ ہوتا ہے اسے چیزوں کے متعلق صحیح علم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو دکاندار ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں وہ گاہک کا آسانی سے استحصال کر سکتے ہیں دوسرا ہے محدود معلومات تو کئی مرتبہ جب جو گاہک ہوتا ہے وہ چیزیں خریدتا ہے تو چیزیں خریدتے وقت اس چیز کے بارے میں اسے صحیح معلومات نہیں ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کی گیرنٹی وارنٹی یہ تمام باتیں کی معلومات اسے نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں خریدتے وقت غلطی کر بیٹھتا ہے تو محدود معلومات کی وجہ سے بھی ساریف کا استحصال کیا جا سکتا ہے تیسرا ہے محدود الاسد تو جب اشیاء کی مانگ کی بنیزبت کافی مقدار میں اس کی رسد نہیں ہوتی ہے یعنی بازار میں وہ چیزیں اتنی نہیں پہنچ پاتی ہے تب قلت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح جو تاجر ہوتے ہیں وہ زخیرہ اندوزی سٹا بازاری کرتے ہیں اور گاہک کو یا گاہک سے ایسے صورت میں زیادہ قیمتیں لے کر غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس طرح بازار میں شیئے کی نامکمل رسد بھی گاہک کے استحصال کا سبب بنتی ہے چوتھا ہے محدود مقابلہ تو جب کوئی ایک ہی آجر یا آجر کا گروہ یعنی تاجر کا گروہ کسی شئے یا خدمت کی پیداوار اور تقسیم میں اپنا اختیار رکھتا ہو تب تاجر ایسے محدود یا اجارہ داری بازار میں دگر مدبادلات کی کمی سے گاہک کا مختلف طریقوں سے استحصال کرتے ہیں اور عیبدال سامان اور ہلکا سامان فروخت کرتے ہیں یا ملاوٹ والا سامان فروخت کرتے ہیں تو اگلا سوال ہے کہ پراشین بھارتے گرد شاسترمار سادھیلی پرگتی وشین نون لکھو یعنی قدیم بھارت نے علم ریاضی کے شعبے میں جو ترقی کی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو اس کا جواب دیکھیں گے کہ جس ریاضی سے پوری دنیا کا لیندین چلتا ہے اس علم ریاضی کے شعبے میں بھارت میں بہت ساری اجادات ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے تو بھارت میں صفر کی اجاد ہوئی آشاریہ نظام الجبرہ بودھائین کا مسئلہ خطی علم جیسی کئی ساری اجادات ہوئی ہے صفر کی اجاد آریا بھٹنے کی ہے اس کے علاوہ ہند سے کے پیچھے صفر لگا کر لکھنے کے بانی گرو تسمو نامی رشی تھے اس کے علاوہ قدیم بھارت کے جو علم ریاضی کے ماہر تھے وہ اتنے ماہر تھے کہ ایک عدد کے پیچھے تریپن صفر رکھتے تھے اور اس سے بننے والی رقم کے نام بھی تیہ کرتے تھے اس کے علاوہ موہن جوڑو اور ہڑپا کے آساروں سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ناپنے اور تولنے کے وسائل میں آشاریہ نظام نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھاسکر آشاریہ نے دیارہ سو پچاس میں لیلہ وطی گنید اور بیچ گنید نامی دو کتابیں لکھی تھی اس کے علاوہ آریہ بھٹنے آریہ بھٹیم نامی کتاب لکھی ہے جس میں پائی کی قیمت تین پوائنٹ چودہ ہوتی ہے اس کا ذکری کیا ہے اس کے علاوہ آریہ بھٹ جو ہیں انہیں علم ریاضی کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور آریہ بھٹنے اپنی کتاب آریہ بھٹیم میں جمع تفریر ضرب ججرول مقب کی معلومات بھی دی ہے اس کے علاوہ برہم مقبت نے مرساوات کی قسمیں اجاد کی تھی بودھائین اور کاتھی آیین نے اپنی کتابوں میں علم ریاضی کے مختلف پہلووں پر بھی بحث کی ہے اب اگلا سوال دیکھیں گے لگو مطیوں یعنی کہ اقلیتوں کی فلاوہ بہبودی کے لیے جو آئینی سہولیات دی گئی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو سب سے پہلے اقلیت کسے کہیں گے تو مذہب یا زبان کی بنا پر کسی علاقے میں اکثریت میں نہ ہونے والے لوگوں کے گروہ کو اقلیت کہتے ہیں جیسے کہ بھارت میں سب سے زیادہ اکثریت کس کی ہے سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے ہندووں کی ہے تو وہ اکثریت میں آتے ہیں باقی جو مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے پارسی ہے جین ہے یہ تمام لوگ اقلیت میں آتے ہیں تو بھارت سرکار نے اقلیتوں کے لیے آئین میں کچھ سہولیتیں دی ہے جو ہم دیکھیں گے تو بھارت کا دستور بھارت کا آئین تمام اقلیتوں کو اکثریت کے جتنے اور ویسے ہی حکوم مساوی انداز میں استعمال کرنے کا حکوم دیتا ہے اس کے باوجود مرکزی حکومت نے اقلیتوں کی فلا و بہبود کے لیے ان کی بھلائی کے لیے مسلم پرسنل لو بنایا ہے جو مسلمان کے حکوم کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے اور یہ حق کی بنا پر وہ اپنے مذہب کی اشاعت تبلیغ اور حوصلہ اوزائی کے لیے کوشش کرنے میں آزاد ہے اس کے علاوہ سرکاری مالی امداد لینے والے کسی بھی تعلیمی ادارے میں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی تمام مذہبی پھر کے اپنے مذہب کی ادارت اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے مالی امداد لینے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کے علاوہ تحذیبی ثقافتی اور تعلیمی حقوق کے ذریعے اقلیتی لوگ اپنی زبان اپنی تحذیب کا تحفظ کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اقلیتوں کو ان کے مذہب فرقے رنگ نسل یا زبان کے سبب سرکاری امداد حاصل کرنے والے کسی بھی ادارے میں داخل ہونے یعنی داخلہ لینے سے روکا نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ ریاستی حکومتیں بھارت کی تمام اقلیتوں کے بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دینے کی سہولتیں دیتی ہیں اب اگلا سوال دیکھیں گے یہ گریبی اٹلے شو گریبی ریکھا ہیٹھر جیبتہ لوکو نہ لکشن جڑاو یعنی گریبی یعنی مفلیس یعنی کیا اس کے بارے میں دیکھیں گے اور گریبی کے میار تلے زندگی گزارنے والے لوگوں کی خصوصیات بتاؤ یہ سوال بھی ایم پی ہے اگزام میں آتا ہے سب سے پہلے گریبی کسی کہیں گے روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں سے اور تعلیم اور صحتی خدمات سے محروم سماج کی حالت کو مفلسی یا گریبی کہتے ہیں یعنی جن کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ گریب پیالاتے ہیں ان کی خصوصیات دیکھیں گے تو جن لوگوں کو دو وقتی کی روٹی نصیب نہ ہو جن لوگوں کے پاس رہنے کے لئے مکان نہ ہو جن کے تن پر کپڑے نہ ہو جن لوگوں کو گندے علاقوں اور بستیوں میں رہنا پڑتا ہو ان کی آمدنی بھی کم ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو گزہ تقزیہ والی گزہ نہیں ملتی ہے جو لوگ جسمانی طور پر لاغر اور کمزور ہوتے ہیں ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے جو زیادہ تر انپڑ رہ گئے ہوں جو ہمیشہ چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہوں جن کے بچوں کو کھیلنے کھدنے اور پڑھنے لکھنے کی عمر میں مزدور ہی کرنی پڑتی ہو جن کے یہاں بچوں کی شرع امواد بھی زیادہ ہوتی ہو تو یہ تمام خصوصیات تھی جو گریبی کے میار کے نیچے زندگی گزارتے ہیں ان کی تو آگے کے جو سوالات ہیں وہ ہم اگرے پیریڈ میں دیکھیں گے سوالات